مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کے باوا سنیں التجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے سبحان اللہ مگر آشق تو بہرحال آشق ہوتا ہے ہم لوگ الحمدللہ اللہ اور اس کے رسول کا کرم ہے دو رمضان مطلب ساٹھ دین حضور کیا گزار چکے ہیں اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے اے زہرہ کے بابا اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے کہیں میں نہ جائے کہیں میں نہ جائے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے اے زہرہ کے بابا اے زہرہ کے بابا سنیں التجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے بہت دل لگا کے سنیں گا اور میرے حساب سے آنکھیں آپ بند کر لیں تشور میں مدینہ بلالی جیئے اور سن لیجئے یہ پورا کلام انشاءاللہ آپ یہاں نہیں مدینہ میں پہنچ جائیں گے اللہ کرے اس کلام کی برکت سے آپ تمام غلاموں کی حاضری حضور کے شہر میں ہو جائے سنیں گا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نہ کٹ جائے حقا یوں ہی عمر ساری بڑی بے کسی ہے بڑی بے قراری نہ کٹ جائے آقا یوں ہی عمر ساری کہاں زندگانی کہاں زندگانی کہے کچھ پتا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کے بابا اے زہرا کے بابا سنے ارتجا مدینہ مدینہ بلالی جیئے ستاتی ہے مجھ کو بلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا کا حطبہ زماتی ہے مجھ کو ستاتی ہے مجھ کو بلاتی ہے مجھ کو یہ دنیا کا حطبہ زماتی ہے مجھ کو وہ دنیا کی باتوں وہ دنیا کی باتوں سے ٹوٹا ہوا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کے بابا سنے ارتجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے یہ اقرار ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ یہ اقرار ہے مجھ کو میں ہوں کمینہ حضور آپ چاہے تو آؤں مدینہ گناہوں گناہوں کے دلدے میں میں ہوں فسا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرا کے بابا سنے ارتجا مدینہ بلالی جیئے مدینہ مدینہ بلالی جیئے خیال و خواب کی صورت بکھر نہ جاؤں کہیں خیال و خواب کی صورت بکھر نہ جاؤں کہیں مئی زمین کے اندر اتر نہ جاؤں کہیں یہی خیال ستاتا ہے ہر گھڑی مجھ کو مدینہ جانے سے پہلے ہی مر نہ جاؤں کہیں حضور کے عاشق سے لوگ کہتے ہیں زندہ کیوں ہے تو نبی کا غلام کہتا ہے یا رسول اللہ تمہاری یاد میری عید زندہ رکھے ہیں نظر کو آرزوے دید زندہ رکھے ہیں نہ جانے کب کے یہ اس شاق مر گئے ہوتے مدینہ جانے کی امید زندہ رکھے ہیں چلنا ہے نا انشاءاللہ مدینہ چلنا ہے دس پندرہ بیس ہزار روپے کٹا ہوں تو پہلی فرضت میں پاسپورٹ دنو میں یہ بات کوئی حسنی کیلئے نہیں کہہ رہا ہوں میں بھی حضور کی نوکری کرتا ہوں حضرت صحیح صاحب اللہ پوری دنیا میں جاتے ہیں کفیل بھائی سید بھائی روز پتہ نہیں کتنے ایکسیڈنٹ دیکھتے ہیں اللہ سے دعا کرو کہ پروردگاردگار پوشمٹ مولی موت سے محفوظ رکھے وہ جب غسل دینے والا مردے کو غسل دیتا ہے تو بہت پیار سے دیتا ہے پھر بھی جب وہ اس کے ہاتھ اٹھاتا ہے تو وہ مردہ کہتا ہے میرے بھائی ذرا پیار سے اٹھا بڑی تکلیف ہو رہی ہے پھر وہ جو شراب پی کے اور اب تو وہ بتاتے ہیں کہ گیلنگڈر مشین سے وہ چیرتے ہیں لاشوں کو تو پھر وہ مردے کو کس قدر تکلیف ہوتی ہوگی زندگی کی کوئی گیارنٹی نہیں موت کی گیارنٹی زندگی کی کوئی گیارنٹی نہیں پہلی فرصت میں پاسپورٹ بنواؤ اور ڈیڑھ لاکھ روپے کا فون پندر لاکھ کی کار پچاس لاکھ کا مکان مت بنواؤ پہلے مدینہ دے یار جس نے مدینہ نہیں دیکھا خدا کی قسم اس نے کچھ نہیں دیکھا پاسپورٹ ہاتھ میں پہنچیں مسلح بچھاؤ شکرانے کی نماز پڑھو حضور کی بارکہ میں ارضی لگا دو یا رسول اللہ پاسپورٹ بنواؤ لیا ہے مدینہ جانے کا انتظام فرمائے خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اتنی جلدی اور ایسا انتظام ہوگا کہ آپ کو احساس بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ حضور کا بلاوا آ جائے گا جس نے جانا ہے مدینہ وہ ذرا بلند آوا سے اے زہرہ کے بابا سنیں التجام مدینہ مل کے مدینہ بلا لیجئے میں دیکھوں وہ روزہ میں دیکھوں وہ جالی بلا لیجئے مجھ کو بسرکار عالی میں دیکھوں وہ روزہ میں دیکھوں وہ جالی بلا لیجئے مجھ کو بسرکار عالی کہا جا اے آقا کہا جا اے آقا یہ منگتا بھلا مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے آقا اے زہرہ کے بابا سنیں التجام مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے مدینہ بلا لیجئے جہاں 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 بھمک روسما عمر ہیں جہاں 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 مدینہ بلالی جیئے ساٹھ دن حضور کیاں گزار چکے ہیں پھر انشاءاللہ رمضان میں ہم دونوں دوستوں کی جانے کی تیاری آئی اور ایک احساس ایک دفعہ ہم لو بیٹھے ہوئے تھے گمبدِ خضرہ کے پاس میں افتار کے وقت میں ستر اسی سال کے ایک بوڑھے تھے جو ویل چیئر پر آئے اور حضور کے روزے کے پاس ان کو لے جا رہے تھے وہ شخص رو رہا تھا بے تہاشا ایک انسان نے پوچھا روتا کیوں ہے کہ یا رسول اللہ بولایا بھی اس عمر میں کہ آپ آنکھ دیکھنے کے لیے آنکھ نہیں ہیں چل نہیں سکتا کھڑا نہیں ہو سکتا ویل چیئر پر آیا ہوں میرے آقا میری نسلوں کو اس وقت بولانا جب یہاں پر آ کر کے کھڑے ہو کر کے سلام پیش کرے اور افتار کر رہتے میں تھا سب یہ لو بیٹھے ہوئے تھے کبھی گمبدِ خضرہ کو دیکھتے کبھی چودھوی کے چاند کو چودھا رمضان کبھی چودھوی کے چاند کو کبھی گمبدِ خضرہ کو قاری صاحب کے ہاتھ کو میں نے پکڑا کہا محمد علی صاحب دیکھئے ایسا لگتا ہے کہ نیل عمبر حراسہ لگتا ہے نیل عمبر حراسہ لگتا ہے دامنِ مصطفیٰ سا لگتا ہے جب سے دیکھا حضور کا روزہ چاند بھی سانولا سا لگتا ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیں اس نیت کے ساتھ یہ یا رسول اللہ ہمیں مدینہ بلالے محبتوں کے ساتھ نعرے تکویر لبائک یا رسول اللہ عزرا محبت سے لبائک یا رسول اللہ لبائک یا رسول اللہ ملاقات تو نہیں کر پہتا مگر کفیل بھائی نے مجھے بتایا روم پہ آکے آپ کے تعلق سے ہم کی رمضان شریف میں حضرت بھی وہاں تھے مدینہ میں اللہ سے دعا کرو اللہ مدینہ دکھائے نا تو رمضان میں دکھائے میں صحیح بتا رہا ہوں ایک بار اور کفیل بھائی آپ کے یہ بات کہہ رہا ہوں میں حضور سے کہہ کے آیا ہوں کہ یا رسول اللہ جب تک زندگی رہے رمضان ناغہ نہ ہو اور حضور بلاتے ہیں الحمدللہ تو پھر یہ ایک شیر میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں حضرت نے بھی رمضان میں حضور کا مدینہ دیکھا ہے کفیل بھائی نے بھی دیکھا ہے اور جن جن لوگوں نے رمضان میں دیکھا ہے ان کی خاص دعائیں چاہتا ہوں سنیہ کا بہت قیفیت کا شیر ہے لیکن ایک بار گزاری سے بلند آواز سے پڑھ لیجئے اے زہرہ کے باواز سنیں التجا مدینہ کھل کے مدینہ گلالی جیرے وہ رمضان تیرا وہ تعلان تیرا وہ اجباب وہ زمزم یہ مہمان تیرا وہ رمضان تیرا تو دالان تیرا وہ اجباب وہ زمزم یہ مہمان تیرا تیرے 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 افتار کا وہ مزاب مدینہ گلالی جیئے مدینہ گلالی جیئے آقا اے زہرا کہ بابا سنیں بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے نہ اتنا میں ماں اور بابا کو چاہوں تمہیں جتنا چاہوں کسی کو نہ چاہوں میرے بالے پلچے ہوں تم پرفیدا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کہ بابا سنی ارتجا مدینہ بلالی جیئے کچھ یاد کروانے والا ہوں لیکن شیر سنو کے تو یاد آئے ہوا ہے جہاں سے جہاں یہ منوے جہاں جبرین قرآن لے کر مجھے دیکھنا ہے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آپ بھی جائیں گے آپ نے تو ماشاءاللہ لوگوں کو لے جانے کا انتظام کر رہے ہیں سبحان اللہ مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے جسے سب کہتے نقیخہ کا بیٹا وہ احمد رضا ہے پریلی میں لیٹا جسے سب کہتے نقیخہ کا بیٹا تو احمد رضا ہے پریلی میں لیٹا اسی آلہ حضرت اسی آلہ حضرت کہیں واسطہ مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کے بابا سنے مدینہ مدینہ بلالی جیئے یا رسول اللہ مدینہ بلالی جیئے اور بلالے کے بعد مدینہ بلالی جیئے اور بلالے کے بعد اور پھر میں کہتا ہوں کاش ایسا ہو جائے یا رسول اللہ بلالے کے بعد اتا ہو بقی میں یہ زہرا کا صدقہ مجھے موت آئے مجھے موت آئے وہیں کاش آقا پڑھاتے 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 وہیں جنازہ میرا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے کرم کر دیا ہے یہ خاجہ پیانے جو مصر لکھے ہیں شباہت میاں نے کرم کر دیا ہے یہ خاجہ پیانے جو مصر لکھے ہیں شباہت میاں کریں 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 تر گزر جو ہوئی ہو خطا مدینہ بلالی جیئے مدینہ بلالی جیئے آقا اے زہرہ کے بابا اے زہرہ کے بابا سنیں دلتے جا مدینہ بلالی جیئے